ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے اس پیٹیشن کا لیگل جواب دیا جائے اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں تو ہمیں کہا غلط کرے الیکشن اس نے کہا نا آندھی ہو یا بارش ہو میں الیکشن کراؤں کراو دسمبر پہ کراو جنوری میں کراو الیکشن لیکن لوگ کو پورا کرو کانون کو پورا کرو اپنی مرضی مت چلا ہو cut to shite مت کرو جہاں اپنی مرضی آتی ہے پھر دوسری بات ہماری ایک پیٹیشن کیم الیکشن کمیشنر کے پاس پڑی ہے ہماری پارٹی نے دی ہے وہ پیپل پارٹی نے بھی بہت درخواست دی ہے بھئی اصولی بہت ہے پرنسپل بہت ہے آپ نے ایک منتقب حکومت کو پانچ ساتھ دو مہینے پہلے آپ نے ان کو اشتیارہ تسیز کر دی ہے کہ یہ الیکشن لڑ رہی ہے یہ الیکشن کرنے سرنداز ہو سکتی ہے بھئی آپ پیٹیائی الیکشن لڑ رہی ہے فیڈل گورنمنٹ ان کی ہے آپ نے جب ہمیں ہر طرح کی ڈیولپمنٹ بھی روک کے صوبے میں پچاس ہزار لوگوں کو بے روزگار کروایا اور کتنا انہیں پاکستان بنانا کیلئے لوگوں کے ساتھ ظلم کرو گئے ہم نے وہاں صدا کیے وزارت عبور کشمیر کو بھی پابند کیا جایا کہ جیدی کے اندر کوئی نئی اسلاحات کا چاہ نام پر پر فراڈ کوئی جھوٹے رانا وہ پابند کریں نہیں کریں ان کے ان کے پیر جاتے ہیں چیک الیکشن کمیشنر سامنے وزاری سے اگر آپ غیر جانب دار ہیں تو اگلے دو دنوں میں یہ لیٹر ایشو کریں گے اور لاو پیمل درامت کریں گے اگر آپ کو منڈیٹ دیا گیا ہے اور آپ کو دباؤ ہے کہ آپ صورت میں آپ نے جرلو الیکشن کرانا ہے جی بھی میں ہم آپ کو یہ کرانے نہیں دیں گے ہم چک چکے ہیں ہم اپنی گلتیوں سے بھی چک چکے ہیں دوسروں کی گلتیاں بھی دیکھ رہے ہیں اگر اگلے تین سے چار دنوں میں انہوں نے اس کا نوٹیفکیشن نہیں نکالا ہماری جماعت مجبور ہو جائے گی ہم الیکشن کمیشن کا گہراہ کریں ہمارے پاس وہ کوئی راستہ نہیں یہاں گھنڈپور نہیں ہے جس کو جا کے ہم پوچھیں گھنڈپور تو کرے گا جو مرشید کرے گا اب آئے گا شکلیں دکھانے کی ظلکو سمید آپ کے پاس روز روز اور آپ چھاپا کریں گے روز روز بڑی بڑی خبریں ہیں ان کی انقلابی آدمی آگئے ہیں میں دباؤ میں فیصلے نہیں کروں گا اس کا حلب لیا ہوا ہے وہ کس کس کے دباؤ میں آتا ہے سب کو بتا ہے افسوس سے نہیں آنا چاہیے ہوں الیکشن ایکس دوہ در سترہ جو اس کے لیے کتاب ہے یہ ہے اس کتاب کے دباؤ میں آیا ہو یہ کتاب ساری جماعتوں نے مل کے بنائی ہے اسلام آگات اس میں پی ٹی آئی ان بھی ہے اس میں پی ٹی آئی ان بھی ہے پی ٹی پی بھی ہے نیشنلیسٹ بھی ہے مذہبی جماعتیں بھی ہیں سب نے مل کے متفقے ایک کے پاکستان اس کے دباؤ میں آیا ہو جو اس میں لکھا ہے وہ کرے جو اس میں نہیں لکھا ہے وہ نہ کہہ ختم شاکھوں کی بانے نہیں آج سے پانچ سال ست سال پہ اس حلقے میں پینسڈ ہزار ہو ایک ایک شخص سے کن کن دباؤ لکھ دیا گیا اور پورے زوبے میں منویل لسٹوں کے ذریعے پی ایم ایلن کشکش دی گئی تھی ورنہ اس وقت بھی ہم جارہ بارہ کوئی یارہ سے نو سٹیں ہم دو سو ڈیٹھ سو مردوں سے آ رہے ہیں اب کس الیکشن میں بھی ہم سمجھتے ہیں اگر اس کو ہم نے کل استعداد کی تھی پندرہ دن اور دیں لوگ کہتا ہے ایک مہینہ کریں یا ہمیں حل بتائیں اب انہوں نے اس کی علاوہ ایک ایشو یہ بھی ہے کہ بھئی جو دوہزار اٹھارہ میں جو لوگوں نے نیچے ووٹ ڈالا ہے ہمارے ایک دوہلاک لوگ ہیں ان کا یہاں پہ بھی ووٹ بنتا ہے مقارضی بھی مستقل ہے سپریم قوڑا پاکستان سے استعداد کرنی چاہیے تھی فیڈل گورمنٹ کو بتانا چاہیے تھا یا الیکشن کمیشن کو جانا چاہیے تھا عذاب کشمیر کے جو شہری ہیں ان کو ڈول ووٹ کا حق حاصل ہے وہ عذاب کشمیر میں بھی جے سکتے ہیں تو وہ فیڈل میں جو بھی الیکشن ہو رہے وہاں بھی جے سکتے ہیں بلکہ ان کو تین ووٹوں کا بھی حق حاصل ہے چلے جائیں تو جی بی کو بھی جن لوگوں کا دو لاکھ ڈیڑھ لاکھ لوگوں کا ملک بر میں ہمارا ووٹ دے کے آئے ہیں ان کو یہاں پہ بھی ووٹ دینے کا حق ہونا چاہیے لے کے جی کہ اب یہ جو الیکشن لوگ کو یہاں پہ تصلدار کی کام جو ہے وہ نقل کی طرح روز روز میں مرضی کی جا رہی ہے تو اگر آپ کو ڈر تھا آگے سردیاں آ رہی تھی تو چھے مہینے پہلے آپ لوگوں نے تیاری شروع کیوں نہیں کی وفاقی حکومت نے یہ سبجیکٹ وفاق کا ہے کیوں آپ نے چھے مہینے پہلے جو الیکشن لاکھ سٹنڈ نہیں کیا کیوں تیاری نہیں کی کیا پتہ نہیں تھا چوبیس تاریخ قانون لگ کی ورمنٹ کنٹنیور ختم ہو رہا ہے تو آج آپ آ کے ہنگامہ مچا کے پارٹیوں میں توڑ خوڑ پیدا کر کے ایڈمیسٹریشن کو دبا کے اور جو ہے وہ ریاستی جو ہے وہ جبر کے دریئے سے آپ اس الیکشن کو جیتے جاتے ہیں پھر اس کی دوسری حسنی دیکھ لیں جب بھی گملوں میں پارٹیاں ہوگا کے جی بی نے الیکشن میں لیا گیا جی بی فساد کا شکار ہو رہا ہے جس انڈیگریشن کے ہم شکار ہوئے ہیں دوہزار چار میں کابلیگ بنائی گئی اور یہاں پولیٹیکل پارٹیوں کو توڑا گیا نیشنل پولیٹیکل پارٹیوں کو دھمش کیا گیا اور اس کے بعد آٹیفیشنل پارٹی کابلیگ بنائی گئی دوہزار چار سے لے کے دوہزار دس تک جلگے پرکستان نے حالات دیکھیں کیا ہوا کیونکہ جنون حوام کی ریپیزنٹیشن اوپر نہیں تھی آٹیفیشنل لوگوں کو لانکے بٹھایا گیا وہ سوائے مراد انجوائے کر رہے گئے وہ لائن ارڈر میں کوئی رول ادا نہیں کر سکتا مہینہ مہینہ دو دو مہینے کرفیو میں جاتا ہے راو سو جہاں چھرگے بلا کے آپ نے جو ہے وہ آمن کی طرف لے جانے کی کوشش کی تو یہ جو پریکٹیش ہو رہی ہے نا یہ غلط ہو رہی ہے میں عرض یہ کر رہا ہوں یہ چیف الیکشن کمشنر کی رسپانسیبیلیٹی ہے دو سال کے ڈیولپمنٹ اس نے روکا ہے دو سالہ یہ سرک یہ نہیں ہوتا ہے پی سیون جب روک جاتا ہے اٹمسٹریٹیو اپروال جب روک کی تو آپ کی دو سال کی ڈیولپمنٹ روکتا ہے پائٹرل گورنمنٹ کو چیف الیکشن کمشنر وہی لیٹر لکھے جو جی بی گورنمنٹ کو لکھا ہے اور الیکٹورل لسٹ کو وہی قانون جو آپ نے خود ایکسٹینٹ کروایا سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس پر منوان عمل درامت کروایا اور جب الیکشن ہوتا ہے قانون پر عمل درامت کرا کے ہونا چاہیے اسا نہیں ہے کہ جناب آپ کٹ تو شاٹ کر دیں اور ہماری پارٹی نے ایڈی سی میں بھی جا کی یہی کہا تھا قانون کے منطقے ہم نے جب وہ قانون کی تشریح کرائی مقلعہ سے انڈیپنڈنٹ مقلعہ سے نیشنل لیول کے مقلعہ سے چیف الیکشن کمشنر آپ پاکستان سے ہم اس کو بھی ساتھ لکھ رہے ہیں بلکہ ہاتھ جا چکا ہے ہمارے جہاں بزار کیا ہی ساتھ کہ یہ اصول ہے پرنسپل ہے کہ منڈیٹری لاو جو ہے جو فیڈل لاو نے فیڈل اسمبلی نے بنایا اور اس کو یہاں بیٹھ کے ہماری اسمبلی کچھ کچھ پیمنٹ نہیں کر دیں چیف الیکشن کمشنر فیڈل اکومنٹ یہ بات کان کھول کر سن لیں خدا را گلگت بلکستان بڑا تحساس علاقہ ہے آپ نے دو سال میں گلگت بلکستان کوئی ایک چپڑاسی کی پوسٹ کر کے نہیں دیئے یہ ریکارڈ پہ ہے آپ نے وہ سارے منصوبے جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں بہت سارا عطاباد 32 مگوار شگر تھنگ 36 مگوار گواڑی 28 مگوار آپ کا جو ہے گلگت کا میڈیکل کال گلگت چترال ایکسپریس دیں اس سے بہت سے منصوبے انہوں نے ایڈی پی سے نکالے آج کل کہے گا ہم دوبارہ ڈال لیں نکالا کیوں تھا وہ آپ نے جو ظلم کرنا تھا سوک کی ہے اب آ کے آپ جھوٹا اعلان کر دیں کہ اس کے کوئی فعادہ نہیں ہے جی بھی اساس کرتا ہے کلیکشن کے حوالے سے اس کی ڈائنامی بہت مختلف ہے گلگت بلکستان جو ہے وہ مختلف قوموں کا مختلف جو ہے وہ سیکس قلقوں کا یہاں پر مجموعہ ہے خدا نہ خاصتہ آپ کو ایسی بات کر دیتے ہیں کوئی دیر سنجنگی میں آکے کوئی کام کرتے ہیں تو آپ گلگت کا رامن گھتے کو خراب مت کریں قانون جو دوہزار سترہ ہے اس کے مطابق الیکشن کرائیں اور الیکشن کمیشنر کی جمعہ داری ہے کہ وہ اپنے اختیارات کے صحیح استعمال کریں اور الیکشن میں تین دن دیا کل جب ہم ساری پارٹیاں گئیں بیپل پارٹی نے ہم سے پہلے وہ گئی ہوئی ایم ڈبلیم والے گئیں تحریک اسلامی والے گئیں سارے گئیں اور دو برمس ہیں نا مسار کے طور پر گلگت کے ایک جگلوڈ برمس ہے ہمارے جگلوڈ برمس کے تقریباً ساٹھ سے زیادہ لوگ کرنا بھی در برمس میں ذاکے لئے اب جاتے ہو کہتے ہیں یہ برمس ہے ہی یہی برمس ہے تو یہ چیزیں ہیں جن کو ایڈرش کریں بہرنا خاصل کو پروپلم نہ ہو پاکستان میں پہلے الیکشن ہیں جو گلگت بلکستان کی اس وقت کی حکومت ہیں شو اپ ہینڈ کے ذریعے جو ہے وہ کانسل کے ممبران کو منتقب کیا جس میں سے ہمارے چار ممبر منتقب ہو گئے اپوزیشن کے سارے بگ گئے یہ آج ہمیں تانے دیتے ہیں نا چور پیپل پارٹی کا ممبر بھی بگ گیا پی ٹی آئی والا بھی بگ گیا اینڈ ڈیویو موالا بھی بگ گیا اس وقت سوائے جی وائی کے ممبر نہیں بھی گا باقی سب نے تو پیسے لے کے ووڈ دیئے تھے پی ایم ایل اینڈ کے لوگ کے جنہوں نے سیدھے سیدھے جاگے اپنے کینیڈر کے ووڈ دیا تھا ہماری کیونٹ کا کہ ہم چھے مہینے آٹھ مہینے کے لیے گاڑی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک جائے وہ ہوا یہ کہ ایک فورس کی گاڑی لائے گئے وہ لاکے مجھے دے دی گئی میں نے کہا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے چوبیس تاریخ چوبیس تاریخ کو میرے پاس ایک گاڑی آئی جس دن میں روست ہوا وہاں سے اور مجھے معلوم نہیں ہمارے سٹاپ سے گلتی ہوئی کس سے ہونے یہ چاہیے تھے وہ گاڑی جیڈی کی جو ہے پول میں جانی چاہیے تھی وہاں سے میرے پاس آنی چاہیے ڈیریکٹ آئی کاغذ بھرابط نہیں ہوئے میں اسلامباد کی انفرچنلی اس انفرچنلی میں میں آجسے کا شکار ہوا الحمدللہ میں پچھ گیا وہ خبر آئی انہیں خبریں لگائی کہ ایک سال سے لاپتہ گاڑی جو سی ایم سی دن دریابت ہوئی یار میں ایک ہفتے بعد اسلامباد کیا ہوں چوبیس تاریخ کو گاڑی میرے پاس آئی ہے وہ اس طرح سیکٹری جمدار ہے اگر وہ گاڑی لاپتہ تھی فورسٹ دپارمنٹ میں تھی منیسٹر کے پاس گاڑی تھی اس نے مجھے دی دی تھی سیکٹری فورسٹ اور روڈ اب یہی تیہ ہوا کہ اس کابینہ سے میں نے کہا تھا کہ یار آپ کابینہ کے فیصلے ہوئے اگر میں اس کو انڈو کر دیتا ہوں یہ واپس کر دیتا ہوں تو باقی فیصلے جو ہوئے ہیں وہ کون مانے گا اس لئے وہ گاڑی میرے گھر میں کھڑی ہے میں نے بلا کے یہ کہا کہ اگر آپ نے گاڑی واپس دینی ہے تو مجھے یہ یقین دلائیں کہ باقی فیصلوں پہ آپ عمل کریں گے یہ نہیں کہیں گے کہ یار کابینہ کا فیصلہ وہ عمل نہیں ہوا تو یہ کیسے ہوگا اور دوسرا پھر ہم نے ایک ازارش کی کہ جناب آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں کابینٹ سے ڈیسیئن کریں کیر ٹیکر کابینٹ سے انڈو کروایا گیا بائی سرکولیشن اتنی امرجنسی بائی سرکولیشن وہ انہوں نے بائی سرکولیشن سارے منسٹروں سے لی رہا ہے پتہ نہیں کسیوں سے لی رہا ہے وہ جی ایک آڈی سی ایم صاحب سے جو ہے وہ ریکویسٹ کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے یہ کلا کے لے جاؤ گا کسی صاحبی کو جرتیوی کسی خود جرتیوی کی وہ لکھ ہے اے فارش کی گاڑی ایک جسٹس صاحب جن سے جو مجھے نائل کر رہا تھا وہ لے کے گیا نہیں گاڑی فارش کی گاڑی آن مختلف جگہوں میں پڑی ہیں ہم چونکہ شیاست دان ہیں ہم مندر کا گھنڈا ہے صبح شام ہمیں بجایا جاتا ہے اس لیے کہ ہم نے